موسیقی خصوصی ہدایت پر عمران خان کی استقبال کے لیے آزاد کشمیر بھر سے کافلے غزراء حکومت پی ٹی آئی کے سابق امیدوارانی اسمبلی اور پی ٹی آئی راہنماؤں کی قیادر میں مزفرباد جلسہ گاہ میں پہنچے عمران خان کی مزفرباد جلسے کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے تھے اور یہ ایک مناصم جلسہ تھا جس میں عوام کا جوش و خروش رید نہیں رہا عمران خان کی عامت پر دارالحکومت کو بھرپور انداز سے سجایا گیا ہر جانے خیر مکتبی بینرز کی بھرمار تھی عمران خان کی عامت سے قبل ہی جلسہ گاہ کچا کچ بھر گیا عمران خان کشمیریوں کا جوش و خروش دیکھ کر دات دیے بغیر نہ رہ سکے جلسے میں پی ٹی آئی خواتین ونگ، آئی ایس ایف، لارز ونگ، ٹریٹ ونگ سمیت جماعت کی تمام زیدی تنظیموں کے حدداران اور کارکنان نے شرکت کی جلسہ گاہ عامت پر عمران خان کا فلق شغاف ناروں کی گونج میں کارکنان کی جانب سے استقبال کیا گیا جب تک زندہ ہوں کشمیریوں کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا ہندوستان نے جب پانچ اگز دو ہزار انیس کا اقدام اٹھایا تو ہماری حکومت نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے ہم کسی بھی سورت کشمیریوں کی قربانیوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے چیئرمین تحریک انصاف پاکستان عمران خان مزفر آباد میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کیلئے لوگ آزادی کیلئے قربانیاں دے رہی ہیں جب نرندر موڈی نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا تو میں وزیراعظم تھا اور ہم نے ہندوستان سے تعلقات ختم کر دیے اور فیصلہ کیا کبھی کشمیریوں کی قربانیوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے اہلیان کشمیر نے آج قائد پاکستان عمران خان کا والہانہ استقبال کر کے سابق کر دیا کہ عمران خان ہی کشمیریوں کی امید کا محور و مرکز ہیں آزاد کشمیر میں کرپشن کے ذریعے مال بنانے والوں کا کڑا اعتصاب ہوگا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنبیر علیاز خان زفراباد میں جلزہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم سردار تنبیر علیاز خان نے کہا کہ عمران خان نے اسٹیٹس کو کچھ چیلنج کیا اور اسی جذبے کو دیکھ کر میں بھی تحریک انصاف کے قافلے کا حصہ بنا چیئرمند تحریک انصاف عمران خان عالم اسلام کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اگلے شاہ امام آزاد کشمیر میں حقیقی تبدیلی نظر آئے گی انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے سپیر ہونے کا ثبوت دیا اور ہر بین الاقوامی فورم پر جاندار انداز میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین عمران خان نے کشمیر اور نمو سے رسالت پر کمپرومائز نہیں کیا سردار تنویر علیاز خان نے عمران خان کے تاریخ استقبال پر ریاستی عوام کا شکریہ آدھا کیا اسلامی دعون تنظیم اوائیسی کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا سینی یورپ میں صدر ریاست بیرس و سلطان محمود چودری کی ملاقات ملاقات کے دران گفتگو کرتے ہوئے اوائیسی کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حال اور کشمیری عوام خودرادیت دلوانے کے لیے ہر فورم پر بھرپور انداز میں آواز بلند کریں گے صدر ریاست نے کہا کہ اوائیسی نے مسئلہ کشمیر کے حال اور کشمیری عوام کی حقیق خودرادیت کے لیے ہر فورم پر موصل انداز میں کوششی کی ہیں اور مجھے بھرپور انداز میں ڈیڑھ کروڑ کشمیری عوام کا موقع پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جس پر اوائیسی کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم تاہا کا انتہائی مشکور ہوں چیئرمند تحریک انصاف پاکستان عمران خان کا مظفر آباد آمد پر وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ آس خان قائم اکام صدر ریاست چودری انوار الحق سمیت آزاد کشمیر کابین اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے عرقین نے ہیلی پیٹ پر استقبال کیا چیئرمند پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی مظفر آباد میں جلسہ تعداد اور جوشہ خروش کی حوالے سے مثالی جلسہ تھا استقبالی اور کمیٹی کے چیئرمند تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائف صدر چودری زفر انور کی قیادت میں سٹیج پر جملہ انتظامات کیے گئے تھے عمران خان کے ازالت میں وزیراعظم ہاؤس مظفر آباد میں وزیراعظم سردار تنویر علیہ آس خان کی جانب سے زہرانہ دیا گیا چیئرمند پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے دورے مظفر آباد کے دوران بنا کا بھی اتطاق کیا جلسے کے موقع پر میڈیا خواتین سمیت سب کے لیے الگ الگ انپلوئیرز اور جلسے سے شرکا کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے آزاد کشمیر بھر میں تین اکتوبر سے ٹائی فائیڈ مہم شروع ہوگی مہم کے دوران نو ماہ سے پندرہ سال تک کے بچوں کو ٹائی فائیڈ سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی آزاد کشمیر میں صدادے ٹائی فائیڈ مہم کے حوالے سے جلسے ویلی میں تمام طرح انتظامات و تیاریاں مکمل کر لی گئی انصدادے ٹائی فائیڈ مہم کے دوران نو ماہ سے پندرہ سال تک عمر کے بچوں کو ٹائی فائیڈ کی ویکسین کے ٹی کا جات لگائے جائیں گے اس حوالے سے آؤٹ فریج، ٹیمز اور فکس سائٹ تشکیل دے دی گئی ہے مہم پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گی پی آئی ڈی ڈیجٹل ٹی وی سے حبتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے علانے کے بعد